شایف مدرم کیا ترابی کسی ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے ایسا ضروری ہے یا کسی اور الگ جگہ پر الگ الگ امام کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں آدمی کو اختیار ہے اگر آدمی چاہتا ہے تنہا پڑھنا تو تنہا ہی پڑھ سکتا ہے اس کی جماعت وہ واجب جماعت نہیں اس طرح سے فرد نمات کی جماعت یہ واجب جماعت ہے اس میں آدمی کو اختیار ہے اگر آدمی چاہے تو تنہا اس سے آدھا کر سکتا ہے اگر چاہے مسجد میں کہیں اگر باجماعت تراویح کی نماز اگر ہو رہی ہے تو وہاں جا کر کے آدمی وہ نماز ادا کر لے اگر کہیں آدمی کسی دوسرے امام کے پاس جا کر کئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں اس سے بھی اختیار ہیں لیکن ایک امام کے ساتھ پڑھنا یہ اس کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی امام کے ساتھ مکمل اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو اسے قیام اللیل کا سواب ملتا ہے تو یہ سواب اسے حاصل ہوا ہے ایک امام کے پیچھے ایک امام کے پیچھے کوئی مکمل کی تو اسے پوری نہیں مکمل ہے مطلب ایک دن اگر کوئی آدمی اگر کوئی رہا تو اسے قیام اللیل کا سواب ملے گا تو ایک امام کے ساتھ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے آدمی کے اختیار میں جزاک مولدہ و خیر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی